روحانی وزائف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہر ایک کے دلوں کے حال خوب جانتا ہے جیسے کہ دو ہزار تیز شروع ہو چکا ہے میری دعا ہے کہ یہ سال آپ سب کے لئے بے حساب و بے شمار خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی تمام تر مشکلات کو پاک پروردگار حل فرمائے اور اپنی رحمت سے آپ سب کے دامن مالا مال کر دے آمین آج کا میرا وزیفہ نہائیت ہی آسان اور مفید ہے اس وزیفے سے مکمل جانکاری کے لئے میری ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے میرے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولئے کیونکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے کیونکہ میری مزید ویڈیوز آپ کی زندگیاں بدلنے میں بہت معامل ثابت ہو سکتی ہیں ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور حضرت سے کہا کہ وہ بہت گنے گار ہے اسے کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے وہ اپنے گناہ ماف کروا سکے انہوں نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ایک اور صاحب آئے اور حضرت سے کہا کہ کئی دنوں سے بارش رکی ہوئی ہے اسے کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش بھیجتے آپ نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ایک اور صاحب آئے اور حضرت سے کہا کہ جب میں کرز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں دعا کریں کہ اللہ اسے دولت اتا کرے تاکہ وہ کرز واپس کر سکے انہوں نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ایک اور آدمی آیا اور حضرت سے کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ اللہ اسے اولاد اتا کرے اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اسے نیک اور سہلے اولاد اتا کرے انہوں نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ایک اور صاحب آئے اور حضرت سے کہا کہ اس کا ایک باغ ہے دعا کریں کہ وہ بہت زیادہ پھل دے آپ نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ایک اور صاحب آئے اور کہا کہ حضرت اگر اس کے گھر میں چشمہ ہو تو اسے خوشی ہوگی آپ نے جواب دیا جاؤ اور استغفار کرو ان کے شگرد جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے بہت حیران ہوئے کہ استاد محترم نے سب کو ایک ہی حل بتایا ہے آخر کار اس نے پوچھا کہ انہوں نے کیوں تمام مسائل کے حل کے لیے ایک ہی جواب دیا حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک سے ایک آیت پڑھی جو کہتی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے باغ پیدا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا اگر ہم بقائدگی سے استغفار کی عادت اختیار کر لیں تو ہمیں کسی اور کی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی ہمیں کہیں اور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی سبحان اللہ علی بن ربیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی سواری پر بٹھایا اور انہیں حرا کے طرف لے گئے اور آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرہ دئیے علی بن ربیہ نے سوال کیا اے امیر المومنین پہلے آپ نے استغفار کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے کیوں انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا کی طرف لے گئے انہوں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اور پھر میری طرف دیکھا اور مسکرائے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے پہلے استغفار کیا اور پھر ان کی طرف دیکھا اور مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے آقا و مالک مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ جانتا ہے کہ صرف وہی گناہ معاف کر سکتا ہے جی ہاں استغفار ایک ایسا عمل ہے جو رب کریم کو آپ پر اپنی رحمت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے صرف تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے لیکن یہ عمل آپ رات کو سونے سے پہلے یا صبح فجر کی وقت کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اسے صرف استغفار بھی پڑھا جا سکتا ہے اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل زم بن و عطوب علیہ بھی پڑھا جا سکتا ہے انشاءاللہ رزقی بارش آپ کے گھر میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر مشکلات آپ کے لئے آسان فرما دے گا یہ عمل دیکھنے اور سننے میں نہائید ہی آسان اور سادہ ہے لیکن آپ یقین جانئے کہ جس دن آپ نے یہ عمل صد کے دل سے شروع کیا اس سے اگلے دن ہی آپ کی زندگی میں بتلاو آنا شروع ہو جائے گا اس عمل کو ضرور ازمائیے اور کمنٹ ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آنے والا ہر نیا دن آپ کے لئے خوشیاں لے کر آئے چاوانتاnas چاوانتا؟ آپ مهم چاون موسیقی